ناظرین آپ سن رہے ہیں منیر عمد حسینی کو آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تعرف کراتے ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینل کے ذریعے عربت کو شکست دی اور دولت کے ساتھ ساتھ شہرت بھی پائی ان کا نام ہے عرفان اور یوٹیوب پر عرفان ویو چینل کے نام سے جانے جاتے ہیں 40 لاکھ یوٹیوب سبسکرائبرز والے عرفان جو کبھی ایسا ڈرائیور تھے انڈین ریاض سب تامل نادو سے تعلق رکھنے والے عرفان جو کبھی ایک آٹو رکشہ چلاتے تھے اب عرفان ویو کے نام سے یوٹیوب پر ایک چینل چلاتے ہیں نہ صرف تامل نادو بلکہ ملک بھر میں کھانے کے شونکین افراد کے لیے کسی مشہور شخصیت سے کم نہیں ہیں عرفان چنہی کے رہائشی ہیں سکول اور کالج کے دوسرے طلبہ کی طرح وہ بھی پڑھائی میں اوست درجے کے طالب علم تھے وہ ایک متوسط گھرانے میں پلے بڑے انہیں بچپن سے اداکاری کا شوق تھا وہ اس کے ذریعے شورت حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنا سفر بطور بلاغر نومبر دوہزار سولہ میں شروع کیا اس وقت بہت کم لوگ یوٹیوب کی طرف راویب ہوئے تھے عرفان نے عرفان ویو چینل کے لیے بہت محنت کی انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور اپنے یوٹیوب چینل کے لیے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا آج ان کے چینل کے تقریباً چالیس لاکھ سبسکرائبرز ہیں اگر فیس بک اور انسٹاگرام پلیٹ فارم کو بھی شامل کیا جائے تو عرفان کے کل ساٹھ لاکھ فالوارز ہیں یہ تعداد سنگاپور کی کل آبادی کے برابر ہے عرفان اکثر اپنے چینل پر مختلف خانوں اور فلموں کا جائزہ پیش کرتے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بیرون ملک سفر بھی کرتے ہیں اور مشہور شخصیات کے انٹرویو بھی لیتے ہیں اس لیے ان کے مداہوں میں نوجوان ہی نہیں بڑے بھی شامل ہیں چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے خوابوں کا تاقب یوٹیوب چینل سے پہلے عرفان ایک بی بی او کمپنی میں کام کرتے تھے وہ محور ہونا چاہتے تھے لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے یوٹیوب چینل شروع کیا شروع میں عرفان ہفتے میں ایک ویڈیو بناتے اور پوست کرتے عرفان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جو بھی شروع کرے گا اس پر قائم رہے گا عرفان سن 2016 میں ایک ریسولان میں منیجر کے طور پر کام کر رہے تھے چھٹیوں کے دوران وہ ویڈیو بنا کر پوست کرتا تھا جو بعد میں اس کی عادت بن گئی ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسے اس کام کے لیے اپنی نوکری چھوڑنی پڑی اسے چھوڑ دیا اور یوٹیوب کو مقمل طور پر چلانا شروع کر دیا جب اس نے نوکری چھوڑی تو اس کے گھر والوں نے بھی اس کی مخالفہ کی اس وقت اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی اسے قرائے آدھا کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا مالی تنگی کی وجہ سے گھر میں راشن پریدنے میں دشواری تھی لیکن اسے یقین تھا کہ محنتیں تب کل ٹھیک کیا جا سکتا ہے نوکری چھوڑنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ہفتے میں ایک ویڈیو بنانے سے کام نہیں چلے گا اس لئے اس نے روزانہ ویڈیوز بنا کر اپنے چینل پر پوسٹ کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ آج یہاں تک پہنچ گیا ان کے والد ایک وین ڈرائیور تھے جن کے پاس اومنی وین اور آٹو رکشا تھا وہ بچوں کو سکول لے جاتے اور واپس لاتے اپنے والد کی طرح اس نے بھی تین سال تک آٹو رکشا ڈرائیور کے طور پر کام کیا وہ صبح اور دو پہل دو بار بچوں کو سکول چھوڑتا تھا یہ کام ہر روز کرنا پڑتا تھا اس نے ایک اومنی وین بھی چلائی ارفان نے یہ مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ کالج میں خود بھی داخلہ لے لیا ارفان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ایوارڈز ملیں گے پہلے اسے اندازہ نہیں تھا کہ یوٹیوب کے ذریعے کوئی اتنا کما سکتا ہے وہ اکثر محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ اداکار ہوتا تو بھی اسے اتنی شہرت نہ ملتی اب جہاں بھی جاتا ہے تو وہاں وہاں یوٹیوبرز کے طور پر جانا جاتا ہے اسے لوگوں سے بہت پیار ملتا ہے وہ اب سکولوں سے لے کر کالجوں تک بطور مہمان مدو کیا جاتا ہے لوگ اسے یوٹیوب پر کلاس لینے کے لیے کہتے ہیں اسے لگتا ہے کہ لوگوں نے اسے پہچان دی ہے ارفان جب کمپنیوں میں کام کرتا تھا تب بھی اسے دو دن کی چھٹی ملتی تھی پانچ دن روزانہ نو گھنٹے کام کرنے کے بعد اسے دو دن آرام ملتا تھا لیکن یوٹیوب کے کام میں سے ایک چھٹ بھی چھٹی نہیں ملتی تھی اگرچہ یہ بھی ایک اچھی جیز ہے اس سے کوئی پیسہ کما سکتا ہے لیکن کسی کو وقت نہیں ملتا اپنے اور اپنے خاندان کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ارفان کو ہر وقت آروبار کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جس سے تناؤں بڑھتا ہے کبھی کبھی اسے بہت غصہ آتا ہے اور کبھی اسے دباؤ کی وجہ سے رونا لگتا ہے وہ اکثر اپنے یوٹیوب چینل پر کھانے سے متعلق ویڈیوز بناتے ہیں جسے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ارفان کو بعض اوقات زیادہ کھانے سے فرود انفیکشن ہو جاتا ہے وہ باقاعدہ سے ہسپتال جاتا ہے جب وہ ہسپتال جاتا ہے تو ڈاکٹر فوراں پتا چل جاتا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے تہم علاج کے دوران اسے دو دن کی چھٹی کرنا ہوتی ہے جس سے وہ لطف اندوز بھی ہو جاتا ہے ارفان کا یہ تجربہ بہت آس ہے کہ جن لوگوں کو فلموں میں دیکھتے ہیں وہ پاس آتے ہیں اور ایک ساتھ انٹرویو کرتے ہیں پہلے یوٹیوب پر فلموں کے صرف ٹریلر اور ریویو دستیاب ہوتے تھے لیکن اب یہ تبدیلی آئی ہے کہ ارفان اپنے چینل پر فلمی ستاروں کا انٹرویو کرتے ہیں تو لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں اور اس سے اس میں مزید کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے ارفان نے اس میں خود کو منوا لیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ستاروں کے انٹرویو کرنا درست ہے آج کل فلم انڈسٹری بھی ایسے یوٹیوبرز پر نظر رکھے ہوئے ہیں ارفان نے پہلا سیاسی انٹرویو تامل لادو میں سیاسی جماعت دراویندہ مونیترہ کزاگم ڈی ایم کے کی رکون اسمبلی کنی موزی کروندی کے ساتھ کیا تھا اسے پرال سٹی کے نام سے مشہور تھردوکڑی شہر میں ایک فوڈ فیسٹیول میں مدو کیا گیا تھا اور وہاں ارفان کو ان کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا کنی موزی نے اس کے ساتھ فوڈ سے متعلق ایک مقابلے میں حصہ لیا جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو وہ ویڈیو شیوٹ کرنے سے گھبرا گئے ارفان کے خیال میں سیاسی رہنماؤں کے قریب جانا بعض اوقات خطر خوزدہ کر سکتا ہے کیونکہ انہیں انتہا نہیں ہوتا کہ انہیں کس قسم کے محول کا سامنا کرنا پڑے گا ارفان نے ڈی ایم کے جماعت کے رہنماؤں ادھیاندی سٹالن کا انٹرویو بھی کیا تھا یہ پہلا موقع تھا جب کسی سیاسی رہنماؤں نے انہیں فوڈ چیلنج دیا تھا جس میں انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ارفان نے دو ہزار سے زائد ویڈیوز پوسٹ کی ہیں کبھی کبھی تنقید ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کئی بار بغیر تصدیق کے اس کے بارے میں خبریں شائع کی جاتی ہیں اسے کئی بار دھمکی آمیز کالز موصول ہوتی ہیں اور بعض اوقات اسے ویڈیو ہٹانے کے لیے کہا جاتا ہے محمد ارفان کا سمجھنا ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں کیونکہ بچے بھی میرا مواد دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تھے محمد ارفان انڈیا سے ارفان ویو جنہوں نے چینل بنایا یوٹیوپر اور کامہ بھی حاصل کی اگلی مطبع ایک نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے تب تک کے لیے مونی رحمد حسینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ